اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی ویڈیو کے اندر بنیادی طور پر میں آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ شیئر کروں گا اور وہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوگی ارٹمیس ون مشن کے اوپر کہ اس ٹائم کے اوپر ارٹمیس ون مشن کا سٹیٹس کیا ہے اور جو اس کے اندر اورین سپیس کرافٹ ہے وہ اس ٹائم پر کہاں روٹیٹ کر رہے ہیں کہاں لائی کر رہے ہیں دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دو ہی سپیس کے اندر اس ٹائم کے اوپر لیٹسٹ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ گئی ہوئی ہیں یا یوں کہہ لو کہ وہ ڈیولیمنٹ شو کر رہی ہیں اس میں ایک جو ہے وہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ ہے جو کہ زمین سے کافی انچائی کی اوپر جو ہے وہ روٹیٹ کر رہی ہے اور ڈیفرنٹ کہکشاؤں کو جیسے اورین نیبولا اور ٹرانٹونا نیبولا اور بہت سارے جو ہے وہ سٹار فارمیشن سے ریلیٹڈ ایمیجز جو ہے وہ اس نے جنریٹ کی ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسری جو زبدست قسم کی چیز ہوئی ہے وہ ہے ایلٹیمیس ون مشن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نائمٹین سیونٹی ٹو کے اندر پہلا جو تھا وہ چاند پر اوپر مشن جو ہے وہ کامیاب ہوا تھا جس کو اپولو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس اپولو مشن کے بعد جو ہے وہ کافی شکوک و شبات ہوئی تھے جس وجہ سے جو ہے وہ یہ ایلٹیمیس ون مشن لانچ کیا گیا بنائی تو اب اس کے تین کٹیگریز ہیں ایلٹیمیس ون ٹو اور تھری تو ایلٹیمیس ون اس ٹائم پر کہاں ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ سولہ نومبر کو یعنی دو ہزار بائیس کو یہ جو ایلٹیمیس ون مشن ہے یہ فلوریڈا کے جو سپیس سینٹر ہے وہاں سے یہ لانچ گیا تھا اور پہلے جو ہے وہ کافی ساری ڈلیز آئی ہوئی تھیں ڈلی آنے کی بنائیدی وجہ یہ تھی کہ اس کے فیول ٹینک میں جو ہے وہ تھوڑا پرابلم آگئی تھی پھر اس کو بارال سولہ نومبر کو جب چھوڑا گیا تو یہ کم جو ہے وہ زمین سے جو ہے وہ دو لاکھ چورتر ہزار کلومیٹر کا جو فاصلہ کور کر کے جو ہے وہ فائنلی جمعے والے دن جو ہے وہ یہ چاند کے جو آربٹ ہے اس کے اندر پہنچ گیا یعنی چاند کے آربٹ کے اندر یہ روٹیٹ کر گیا تو اس کے اندر بیسکلی جانے کا مقصد یہ تھا کہ چاند کے جو حالات ہیں اس کو بھی اپزر کرنا کہ اس کی سطح کے اوپر کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ بیسکلی ایسے انٹیلیجن قسم کے فیچرز ہیں اور کیمرے لگے ہوئے ہیں جو کہ چاند کے اوپر جو ہے وہ سطح کا معاینہ کر رہے ہیں کیونکہ جو ارٹیمیس ٹو مشن ہے اس کے اندر پھر انسانوں نے جانا ہے تو دوزہ چوبیس میں لانچ ہوگا اس کے بعد ارٹیمیس ٹری مشن ہے جس کے اندر بنیادی طور پر انسانوں نے پھر لینڈ بھی کرنا ہے چاند کے اوپر تو اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہیں مختلف جو ہے وہ حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا کے ایسا مشن جو ہے وہ جانے کے بعد اس کی واپسی بھی پوسیبل ہے یا نہیں ہے تو ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جمعہ کو بنیادی طور پر ارٹیمیس ٹون جب آربیٹ کے اندر پہنچا ہے اور یہ چاند سے کم مز کم چالیس ہزار جو ہے وہ کلومیٹر چاند کی سطح سے اوپری والی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ آربیٹ کے گیر روٹیٹ کر رہا ہے اب چاند جو ہے وہ بھی اتنا چھوٹا نہیں ہے کافی بڑا ہے اور اس کو تقریباً یعنی یہ جو اورین سپیس کرافٹ ہے ایک گولا سا ہے گول سا جو ہے وہ ایک گین ٹائپ ہے یہ سپیس کرافٹ ہے یہ روٹیٹ جو کر رہا ہے چاند کی اردگیرد اس کی تقریباً ایک ہفتہ لے گا صرف آدھا روٹیشن کمپریٹ کرنے میں اور آدھا کمپریٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ پھر چاند کے آربیٹ سے واپس نکل جائے گا اب یہ واپس ہی کے فرے سفر کرے گا یعنی ایک ہفتے کے بعد یہ واپس ہی کا سفر کرے گا اور ٹھیک گیارہ دسمبر میرے خیال سے گیارہ دسمبر کو یہ واپس جو ہے وہ زمین کے پر آئے گا اور پیسیفک اوشن کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ لینڈ کروائے گا ٹھیک ہے اگر تو یہ بخریت صحیح لینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ارٹیمیس ون مشن جو ہے وہ کمپلیٹ سکسیسول ہو گیا لیکن پھر بھی اگر یہ لینڈنگ نہیں بھی کرتا تو کافی چیزیں کچھ سیکھنے کو مل جاتی ہیں سائنٹسٹ کو اور فیوچر کے اندر جو ہے وہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہو جاتی ہے دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ارٹیمیس ون مشن نے ریکارڈ قائم کیا ہے اس جو ہے وہ اپولو جو مشن ہے نا اس کے مقابلے میں اپولو مشن میں یہ تھا کہ اپولو مشن زمین سے کم از کم دولاک اٹھالیس ہزار کلومیٹر دور گیا تھا یہ ابھی یہ بھی ایک لمبا پات تھا کیونکہ ایک چھوٹا سا اس کے دماغہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ اس کو لانگسٹ روٹ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑ گیا تھا ٹھیک ہے اور یہ لانگسٹ روٹ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے جیسے کہ کوئی کیا کہتے ہیں شعب ساکب آج آ رہے ہوتے ہیں تو انس کو لانگسٹ پارٹ پھر کرنا پڑتا ہے تو یہ لانگسٹ پارٹ تھا لیکن جو ارٹیمیس ون ہے اس نے اپولو سے بھی زیادہ ڈسٹنس کور کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا دو لاکھ چھتر ہزار کلومیٹر کے قریب جو ہے وہ اس نے فاصلہ کور کیا ہے تو ابھی جو ہے وہ اس نے لانگسٹ جو ہے وہ ڈسٹنس کور کیا ہے یعنی لمبا روٹ اختیار کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک چیز روٹیٹ کرتی ہے سیارے کی گرد گرد تو وہ جو ہے وہ اس کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر وہ اس چیز کے بالکل نزیق سے گزر رہا ہوتا ہے اور کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ دور سے گزر رہا ہوتا ہے تو لانگسٹ روٹ کو اس نے فالو کی ہے بیسیکلی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چاند کے کچھ حصے کتبی ہیں شمالی میں ہیں کچھ حصے جو ہے وہ کتبی جنوبی کے اندر ہیں تو ان کو بیسیکلی ڈسکور کرنا تھا ان کی سطح کے اوبر کیا ہو رہا ہے تو یہ اب فائنلی جو ہے وہ ایک ہفتے کے بعد کم از کم جو ہے یہ چاند کا جو مدار ہے جس کے اندر یہ روٹیٹ کر رہا ہے اس میں آپ کو بتا ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آدھا سفر تے کرے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مدار سے باہر نکل آئے گا اور واپس چلے گا اپنے زمین کی طرف اس کا سفر سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ تھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ انشاءاللہ آپ کو جیسے جیسے پروگرس ہوتی جائے گی آپ کو جیسے وہ ضرور شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازہ دیں اللہ حافظ